یہ ایک ایکشن کومیٹی ترتیب دیگئی ہے پورا علاقہ جھنگڑ کے حوالے سے اور پلانٹ ایریا تحصیل تحصیل تکوال کے حوالے سے ہم نے پہلے مختلف محکمجات میں جو کہ تمام محکمجات سیمٹ فیکٹری کے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ ہم نے ایکشن کومیٹی کے حوالے سے آر ایڈی درخواستیں جمع کروا رکھی ہیں اس سے پہلے شاید یہ ایکشن کومیٹی کا نام سن کے تمام ڈپارٹمنٹ نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ پندرہ بیس لوگ ہوں گے جو از خود ایکشن کومیٹی بنی ہوئی ہے یہ اپنے سائن اور نام لکھ کے درخواستیں جمع کروا دیتے ہیں ایک تو آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہزاروں افراد کا سیکڑوں گاڑیوں پہ مشتمل جو یہ پر امن اتجاجی ریلی تھی لکی سیمٹ فیکٹری کے حوالے سے وہ بشارت سے شروع ہو کر ابھی آپ کے آفز کے باہر پہنچی ہے اور ہم ایکشن کومیٹی کے ممران ان لوگوں کے نامزاد کردہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ نے پرسو کی ڈیٹ میں پندرہ آگاس کو ایک کومیٹی تشکیل دی ہے لکی سیمٹ فیکٹری کے حوالے سے کہ وہ عوامی شکایات اور لکی سیمٹ کے موقع کی مناسبت سے اور محولیات جنگلات پانی اور جو مختلف ایسے مسائل ہیں ان کو چیک کر کے تو رپورٹ جمع کرائے اور ویدن فورٹ نائٹ وہ رپورٹ جمع کروائے جس کا آج دوسرا دن ہے یہ ہماری اس سے پہلے پلینک تھی اس سے پہلے انوائرمنٹ کے جو محکمہ جات ہے اس نے ہماری بات نہیں سنی تھی جس وجہ سے ہم نے یہ پروڈرام ارینڈ کیا تھا اور اس میں شاید اہمہ اتجاجی شکل بھی دینی پر دی اگر وہ ان کے پندرہ آگاس والے مراسلے جاری نہ ہوتے اس دفتر سے یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کی مہربانی سے آپ نے بھی اپنی طرف سے وہاں پہ جو رپورٹیں یا اسسسنٹ ڈریکٹر انوائرمنٹ کے حوالے سے جو آپ کی کافشیں ہیں انہیں بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور ابھی ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے ہم ریٹن ترخواست بھی آپ کو جمع کروا رہے ہیں جو آٹھ ممران پہ کومیٹی ہے وہاں پہ تحصیل چکوال کے اس حساب کو رکھا گیا ہے لیکن جو لائم سٹون لیز کے حوالے سے ہماری تحصیل چوہ سیدن شاہ زیادہ ڈسٹرب ہے لکی سیمٹ فیکٹری کے حوالے سے وہاں کے جناب جو آپ ایسی چوہ سیدن شاہ ہیں آپ کو ایز ایک کومیٹی ممبر وہاں پہ نہیں رکھا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے آفس کے میں عوام موجود ہے آپ کے آفس کے باہر احاطہ میجر روڈ پر آپ اسے چیک کریں اپنے طور پر اندازہ لگوائیں کہ کتنی عوام آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے ایکشن کومیٹی کے حوالے سے میں ایکشن کومیٹی کا جنئر ممبر ہوں کہ آپ اس کومیٹی کو یہ ریکمنٹ کریں یہ چیز فارورڈ کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ سیمٹ فیکٹری نہیں چاہتے اور یہ لکی سیمٹ فیکٹری نہیں بلکہ کہ کوئی بھی اہندہ جو کہ اپلائی کردہ سنی سیمٹ یا اس کے علاوہ کوئی بھی سیمٹ فیکٹری ہے ہم اپنے علاقے میں کسی صورت بھی نہیں چاہتے ہمارا علاقہ ایک کٹیگری جنگلات پہ جو انہوں نے لائم سٹون لیز اپلائی کی ہوئی ہے اس میں ففٹی پرسنٹ پہ ایک کٹیگری کے جنگلات موجود ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ففٹی پرسنٹ ہے وہاں پہ ذریع زمین عبادیاں ہسپتال سکول وہ چیزیں موجود ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے پہلی آر ایڈی تحصیل چوہ سیدن شاہ میں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ پانی کی شدید قلت کے مسائل آر ایڈی موجود ہیں اور سیمٹ فیکٹری لکی سیمٹ فیکٹری سے ہمارے تمام علاقہ جنگل اس کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑے گی وہاں رہنے کی صورتحال نہیں رہ جائے گی تو یہ درخواست آپ ملاجہ فرمالیں اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بہت ہی اچھے کومیٹس فاروٹ کریں انہیں کومیٹی کو تاکہ یہ کومیٹی میں بھی ثبوت رہے اور ہمارے اس اعتقاد کا بھی ثبوت رہے اور یہ جو تعداد ہے ہماری اس کا بھی اس میں حوالہ آ جائے بہت شکریہ بہر بھائی میں نے آپ کی ساری باتیں سر لی اگر آپ نے گورنمنٹ آف انجاب نے نوٹیفکیشن جاری کی اگر آپ نے پڑھو جس کے اندرہ کومیٹی کے آٹھ مبران ہے اور کومیٹی نے چودہ دن کے اندر اپنی ریپورٹ دینی ہے اگر آپ اس کے ٹی و آرز ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندرہ یہ منشن ہے یہ بات کہ جو کومیٹی ریپورٹ دے گی وہ وارٹر لیول وائر لائیف پولوشن انوائرمنٹ سارے اسپیکس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ریپورٹ دے گی اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ کومیٹی کوئی سوٹی بلوڑ بھی سائٹ پروپوس کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس لکھر ہو جائیں گورنمنٹ اور پنجاب کوئی تمام چیزوں کا اندازہ اور گورنمنٹ کیونکہ عوام کے نمائندہ ہوتی تو گورنمنٹ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے عوام کے نقصوان ہو اور میں آپ کے جتنی باتیں ہیں وہ ساری جو ہیں ہم پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں سارے کے نوٹس میں لے آتا ہوں بھی ہم لے آتے ہیں کہ علاقے کے جو اتنی عوام علاقے کے آج اتجاز کرنے کے لئے یہاں پہ آئی تھی لیکن پورا ہم نے تجایز تھا ہم آپ کی ساری باتیں انشاءاللہ جو ہیں وہیں وانے بالا تک پہنچا دیتے ہیں روپس یہ ہے کہ جو کومیٹی ڈیسائیڈ ہوئی ہے کومیٹی کو یہ چاہیے تطرال درمیال وہولا ڈلوال اور اس کے گردنوا میں جتنے گوھوں ہیں ان کا ہیلتھ کے لحاظ سے سروے کرے اور ہمیں بتائے کہ فیفٹی پرسنٹ لوگ دمے کے مریض ہیں یا نائنٹی پرسنٹ لوگ دمے کے مریض ہیں یا سیونٹی پرسنٹ لوگ دمے کے مریض ہیں اس وقت تو انوائرمنٹ نے اجازت دے دی انفیکٹریوں کو لیکن آج ان لوگوں کا وہ حال ہے کہ گھر میں ایک آدمی مر رہا ہے تو اس کے پاس کنونس نہیں ہے کہ اس کو لائے کر چک آف کتا ہے یہ آپ ایکشن فومیٹی کو ضرور بس ایک جو جنگلات جو سرکاری جنگلات اس کے علاوہ جو لوگوں ہمارے جو بزرگ انہوں نے اپنے جنگلات ایک لاز سے بہتر انداز میں اس کو سیف کر کے رکھا ہوا ہے صرف جو سرکاری جنگلات کو منشن کر رہے ہیں باقی جو پرائیوٹ جنگلات اس کو نہیں کہا رہے ایک تو اس کو دوسرا جو پرانے پرانٹ لگے ہوئے ہیں ہماری تصیل میں اس کا جو بینیفٹ ہمیں تصیل چوہ سر جنگلات عوام کو ملا ہے یا اس کا لانس ہویا ہے وہ کمیٹی اس پر بھی لازمی پہلے سروے کرے اور اس کی بھی رپورٹ بنا ہے اور ساتھ آگے جو نئے والا پلانٹ اس کو سڑکوں کے حوالے سے ہمیں خواب دکھا جاتے ہیں ہمیں سڑکیں مانجھائے گی گیس لگ جائے گی لیکن جو پہلے لگی ہوئے ان کا جو کچھ ملا ہے وہ بھی سروے میں آنا چاہیے سیکنڈلی سار اس کو تھوڑا سا پہلے گورنمنٹ آف اکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب نیشنل پارک ڈیکلیئر کرنے جا رہی تھی کہ یہ اتنا خوبصورت ایریا ہے اتنا گرین ایریا ہے کہ یہاں نیشنل پارک بنایا جائے اس پر کافی ورک ہوا بھی بارڈ لگانے کا سوچا بھی مائننگ کی وجہ سے کچھ اس پرگرام میں ڈیلے ہوگا کہ اس کے اندر بہت قیمتی کوئل نکر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نیشنل پارک نہیں بن سکا ادر وائز وہ ساری چیزیں ادر موجود ہیں یہاں پہ آپ شارعے ہیں یہاں پہ نایاب نسل کا اڑیال ہے یہاں پہ بہترین اور نایاب نسل کے پرندے اور مور ہیں جنگلوں میں اور ایسی چیز زیتون کے وسیع و عریض جنگلات ہیں ایسے ایسے درخت جو پچاس پچاس سال میں ایک درخت تیار ہوتا ہے تو ایسے درخت بجائے اس کے کہ ہم درخت لگائیں ہم وہاں پہ ہزاروں اکڑ جو ایریا وہ لیز دے کے اس کے اوپر والی سرفت ساری ڈسٹرائی کرنے جا رہے ہیں ہماری اپیل ہے یہ کسی کو دیکھلے روچ ہوگا ہے وہاں پہ اس پہ صاحب سے ورک بھی ہوئے ہیں مطلب ہے گورنمنٹ نے کافی کام کیا اس حوالے سے لیکن کائنڈی اس پہ کام تو کافی ہوئے تو چاہے آنے چاہے ایسے دیزا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ایک 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 آپ بیتر طریقے سے جانتے ہیں آپ کئی طبقے بھی ہیں ساری وزر بھی کی ہے جو علاعت سنانڈی کے ہیں جو علاعت مان کے اورے ہیں کہ ان کی جتنے مکان سارے بہت راڑے پڑ گئی ہیں وہاں پہ برے علاعت ہیں بیچارے رو پٹ رہے ہیں سارے پانی کے مسائل اتنی ہیں کہ گدوں پہ لا لاکھ پانی جو ہیں لوگ بیچارے دور دور سے لاکھ لا رہے ہیں یہ علاعت ہیں آپ بھی بے شاک اب بھی وزرک کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقہ کس طرح خمصورت ہے کس طرح ہماری پراؤلوں ہیں ساری دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ مثال سنہنڈی کی یا موان کی وہ بشا مد نظر رکھیں اور اس پر ریجنر رپورٹ اگلے کر دیں سار اس میں ایک پہنٹ میں اپنے طور پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نوہند کا جو رپورٹ ہے اس میں پچسیس لیکن ایاز امیر صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ کم کم گورنمنٹ آف پنجاب کو علاقہ تو وزیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں سی دے پس افعال جو مکینوں کا حق ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو دیکھیں ان کا مہاری زندگی دیکھیں اور اس حوالے وہ پھر اپنا ڈی سی ان دے ٹھیک ہے عام کسی ترقی کے خلاف نہیں پارکستان کی ترقی ہوتی ہے لیکن سی ہوتا ہے ٹوریزم انڈسٹری ہمارا علاقہ ٹوریزم انڈسٹری سے ریلیٹی نہ کہ انڈسٹری ہونے اور رائیڈ چکوال میں جو کچھ ہو چکا ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں میرے تعلق یوکان سلاڑا سے ہمارا علاقہ ڈانڈی سیمن ٹویکٹی نے وریب وال نے جنگل جہاں پر وہاں تک وہ پہنچے اور وہاں تک جو انہوں نے ڈیمیج کر گرگ اس کی فٹے ساری میں نے لی ہوں تو آپ ماشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اچھا ہے امی ہمارے بائی باہر گرمی میں کھڑے ہیں ساتھی یہ آپ فکر ہو جائیں جو بھی آپ باتیں کی ہیں انشاءاللہ یہ ہم بانے 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 اچھا دیں گے سار ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کم از کم تین ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ مارے ساتھ 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 میری رکیسٹ مذہر تنال کہ جی سال اللہ امد مقرد کرنا تو امد نوکور ہونا ہو اور اس تقام آپ صلی اللہ دی خبر کرنا پھر ساڑھی شملات سال سرکاری جنگل نہیں یہ مطلعہ نوکور ساتھ ساتھ مال محشید کہ خدا عظیم ہزیم بہت عظیم ہزیم سانس اور ہر جنوار سال سال دے رہے ہیں ساتھ رکیسٹ اللہ پاک سون نیزو دی تی جت سوال پورا مدد کرو اور ساتھ کمیٹی میں شامل ہو جنگل تمام اثر چھاتی سرائن سے لے آڑے تک جتنے بھائی بزرگ ہیں سارے اس اتجاج میں شامل ہیں الحمدلللہ پور سکون اتجاج ہو ہے ہماری آپ سے بزارش ہے کہ مربانی کر اچھی سی رپورٹ بنائیں اگر رپورٹ ہمارے حق میں نہ بنائیں اس کے بعد ہم چکوال جائیں گے وہاں بھی بات نہ سنی نا انشاءاللہ اللہ پور عمد اسلام آباد تک جائیں گے آپ جو آج تجھے گذار جی گذار اشاہد دیئے ہم انشاءاللہ فوروڈ کر دیں گے کمیٹی فوروڈ کر دیں گے سنیں کوئی ٹین نہیں دے رہے جہاں پر ہمارے بھائی نہیں گئے ہر بندے ہیں جو نے ہم ٹین دیا ہماری باز ہماری کوئشت ہے کہ آپ مربانی کر کے ایک دفعہ وزیٹ کریں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہم آپ کوئی علاقہ چیک کر آج کمیٹی انشاءاللہ آئے گی تو کمیٹی کے ساتھ وزیٹ کریں گے پھر آپ بھی مربانی ہوگی سامک چیئرمین اشارت آگی سار ہمارے بھائیوں نے جتنے تکلیف یا جو معاملات سارے کلیر کی ہیں اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ٹھیک ہو کیا جب یہ کارخانے لگتے ہیں اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کارخانے لگ رہے ہیں ہمارے کاروبار چلیں گے ہمارے بندے رضوگار میں لیکن سب بات میں صورتحال بنتی ہے کہ وہ بالکل جانم بن جاتا ہے ابھی سیڈانڈی کا بھی یہی حال ہے شروع میں کوئی انہوں نے دامن کیا بعد میں بندے بھی نکار دی ابھی وہاں سار آپ کا کبھی موقع آپ کو ملے تو وہاں وزٹ کریں یقین کار آدھا گران شفٹ کر گئے آدھے سے زیادہ گران شفٹ کر گئے پانی نہیں سڑک نہیں کوئی سوریات فیکٹی والن نہیں دی ہماری کویسٹ یہ کہ یہ کار خانہ نہیں ہے یہ تباہ خانہ ہے ہمارے بچوں کا خصوص ہونے جناب آنے واری نسلوں کا خیار رکھیں آپ کے اگر جتنے اختیار میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ ریپورٹ اپنی علاقہ جنگل جوانے سارے اس میں چار یونکورنز لیڈ سلطان پر سلوی بشارت اور آڑا اور الحمدلللہ ان چار یونکورنز سکینو مین کی ہزاروں کی تعداد میں بار مجود اور الحمدلللہ جتنے بھی چینرمین ہیں یا ایک چینرمین سارے آپ کے سامنے مجود یہ تین فیکٹن سپریم کوڑ نے کی آرڑ کی تھا اور اسے کیوں نہ بتائی یہ کٹاس راز کا پانی کہاں غیب ہو گیا تھا پھر سپریم کوڑ نے فور نوٹس لیا کہ اس پانی ٹینکوں کے ذریعے پورا کر یہ جتنے بھی تلق تجربات سے ہم گزر کئی ہیں اب ہمیں یہ چیز ثابت ہمارے لگی ہے اب جو نئے لگنے والی ہیں یا مجودہ چاری ہیں عوامی صحر پہ ان کے بیلت اثرات مرتے ہوئی ہیں سو ہم آنے والی نسلوں کو پورا من خدا جس اللہ نے ہمارا علاقہ بنایا ہے جتنی بھی آپ نے ڈیمانٹ نہیں ہے انشاءاللہ بھکر ہو گئے ہمارے بھکر پہلے سارے ایک دفاع آپ ضرور آئے جنبانی کریں جنبانی لگنے آپ کو دیکھا لگنے کہیں گے تو میں دبارہ بھکر ہمارے بھکر چیز ہے میرے ہمارے پہلے ریمیڈی یہ تھی جناب کے پاس ہم اتجاب جائے 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 ہم تیس طرح پہ عدالتی موجود میں سارے ہم ہر بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارا پرام ابھی بگایا ہے ریل کرنے پہلے پہلے مجھے آیڈی آیڈی آیڈی